اور اس وقت کی بڑی قبر گازیپور گینگسٹر ماملے میں مافیا جان مقتار انساری دوشی قرار کر دیے گئے آپ کو بتا دیں جس طرح سے آج جو ایم پی ایم ایم ایل ای کورٹ میں سزا کی سنوائی ہونی تھی اور اب کل اس سزا کا اعلان ہوگا دوشی قرار دیے جا چکے ہیں آج دو الگ الگ ماملوں میں سنوائی ہونی تھی جس طرح سے اب یہ سنوائی سے جڑی ہوئی بڑی قبر سامنے آ رہی ہے پہلے ہی چھ ماملوں میں مافیا جان مقتار انساری سزا یافتہ رہے اور جس طرح سے کاروائی کی گئی ہے جیل میں ہیں اور اب دوشی قرار دیے گئے ہیں آشتوش زیادہ جوانکاری کے ساتھ جڑیں آشتوش دوشی قرار دیے گئے مقتار انساری بلکل لشی طور پر چھ ماملوں میں پہلے ہی وہ دوشی قرار دیے جا چکے ہیں سزا یافتہ ہیں اور اب ایک اور ماملے میں وہ سزا یافتہ ہیں اب سجا کتنے سالوں کی ہوگی اس پر کل فیصلہ ہوگا آپ سے قدر پہلے وارانسی کے ایسی ایم پی ایم ملے کوٹ سے یہ بڑا فیصلہ آیا جس میں مقتار انساری کو صاف طور پر دوسی قرار دیا گیا ہے چونکہ 2009 کا یہ گینگیسٹر سے جڑا ہوا معاملہ تھا کپلدیل سنگھ اس کے ساتھی ہتیا کانڈ ہوا تھا اور اس کے ساتھی جو میر حسن جو کی محمد آباد کے رہنے والے تھے ان کے اوپر جان لیوہ حملہ ہوا تھا اور انہی دونوں معاملوں کو آدھار بنا کر ڈاؤن بنا کر مقتار انساری کے اوپر گینگیسٹر لگا گیا تھا اور اب اس معاملے میں لگاتار سنوائی ہوئی سنوائی کے بعد جو آج کا دن تھا وہ بہت اہم تھا کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ آج جو فیصلہ ہے وہ آ سکتا ہے اور رشی طور پر فیصلہ بھی آیا لیکن ابھی سجا کتنا سجا کتنی سال کی ہوگی اس کے لئے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کہا یہ جا رہا ہے بلکل تو کتنے سال کی سجا ہوگی اس کے لئے تھوڑا سا انتظار کرنا